شامیل عبادت ہے مولانا شہزاد کی زبانی ہم جاننا چاہیں گے ساری عوام آواز اٹھا رہی ہیں کہ ابھی مدارز بند ہے تو ابھی ہم چندہ کس طرح سے دینا ہے اسی کے سلسلے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے چندہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد موزر ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کہ آپ تمام حضرات بخیر و آفیت ہوں گے ایک اہم مسئلہ کا سوال مجھ سے کیا گیا ایک اہم پوائنٹ کو لے کر بات پوچھی گئی تو آج کھل کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت اور حمد کر رہا ہوں اس کو کوئی تنقید نہ سمجھیں کوئی اپنے آپ پر نشانہ اور حدف نہ بنائیں بلکہ ایک عمومی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ مدارس کے اساتیزہ کی کارگزاری مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض مدارس کے پڑھانے والے وہ اساتیزہ جن کی صلائیتیں آلہ درجہ کی تھی جو صفح اولہ کے اساتیزہ میں تھے آج وہ کاروبار پر جا رہے ہیں جی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں بزرگو دوستو جب تحقیق کی گئی ان سے بات پوچھی گئی کہ ایسا ماجرہ کیا ہوا تو انہوں نے یہ کہا ان کے جملے یہ تھے کہ اگر مدارس سے تنخواہ جاری رہتی تو ہم کاموں پر کیوں جاتے تو یہ بات ان کی بالکل اپنی جگہ صحیح ذریعہ معاش جو ہے تو اللہ رب العالمین ہر ایک کے لئے چاہے علم ہو گئے رہے علم ہو ہر ایک کام کر سکتا ہے لیکن آپ ایک بات کی طرف خوب توجہ دیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دین کی خدمت کے لئے مخصوص ہے جو ہم جس کو علماء اکرام کے طبقے سے جانتے ہیں جو اسلامی قلو میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان اسلامی قلو کی خدمات انجام دینے کے لئے اللہ رب العالمین نے سب طبقے کو چھنا اور ان کا انتخاب کیا ہے تو آپ دیکھئے یہ لوگ آ رہے ہیں تو بعض سفیروں سے اور بعض مدارس کے اساتذہ سے میری بات ہوئی سلسلے میں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا بعض مساجد میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں کے کمیٹی کے لوگ یا بعض لوگ جن کے پاس ہم چندے کے لئے جا رہے ہیں رسیدوں کے لئے جا رہے ہیں ان کی پرانیاں پرانی رسیدیں ہمارے پاس ہیں ہزاروں کی تعداد میں لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے جب تک مدرسے نہ کھلے کیسے دیں تو کیا آپ یہ دیکھئے اس ٹھیک ہے ہم بچوں کی طرف نظر کرتے ہوئے مدارس کے لئے پیسہ دیتے ہیں لیکن میرے معزز ساتھیوں دوستوں آپ دیکھئے صرف اس میں بچوں کے کھانے پینے کا نظم و نسک نہیں ہوتا بلکہ اساتذہ کی تنخواہ ہیں مدرسے کے لئے بل بہت ساری چیزیں ایسی ہے ایک پورا نظام ہے تو یہ ہمارے چندوں کے ذریعے سے یہ نظام پورا کیا جاتا ہے اساتذہ کی تنخواہوں سے لے کر بچوں کے تقاضے تک یعنی مدارس کے سارے تقاضے یہ تو چندے کے ذریعے سے پورے کیا جاتے تو صرف اتنی بات ہے کہ یقیناً فیلال جو یہ تو ابھی بچے مدرسوں میں پڑھ نہیں رہے ہیں لیکن جو جنہوں نے اپنے آپ کو مدارس کے حوالے کیے ہوئے ہیں جو حضرات اپنے آپ کو پورا مدرسے کو پورا اپنے آپ کو انہوں نے دے دیا صبح سے لے کر شام تک سال بھر کے لیے گویا کہ جب سے وہ فارغ ہوئے انہوں نے ایک مدرسے کا انتخاب کر لیا اور وہاں محنت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو محنت کرنے کا جو فل ان کا جو محنت کرنے کا جو عجرت مزدوری ہونی چاہیے تو وہ تو دینی چاہیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک حوالے کر دیا ایک مدرسے کے تو چاہیے کہ وہاں کے منتظمین ان کو تنخواہ دے لیکن جب منتظمین کی کارگزاری سامنے آئی تو ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک کہ عوام کی طرف سے پیسہ ہمارے پاس نہیں آئیں گا تو ہم اساتحیت کی تنخواہیں کیسے کریں گے تو آج آپ کے سامنے خصوصی درخواست یہ ہے کہ اگر کسی مدرسے کے سفیر کسی مدرسے کے استاذ کسی مدرسے کے چندہ کرنے والے دوستہ باب آپ کی خدمت میں پہنچیں تو آپ ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اس کی طرف ہرگیز توجہ نہ دے کہ بچے مدرسوں میں نہیں ہیں لیکن دوستو بزرگو یہ بات ڈنکے کی چھوٹ پر کہی جا سکتی ہے اور بلکل صحیح ہے کہ آج مدارس کو بند ہونے تقریباً آٹھ مہینے کا عرصہ گزر رہا ہیں اور آٹھ مہینے تک کہ ان مدرسے میں خدمت انجام دینے والے معلمین کو ایک ارپیہ تک نہیں ملا سج بتائیے کہ وہ تو ان کے مدرسے کے معلمین کی حیثیت سے ہیں آپ دوسری طرف توجہ کیجئے تو گورنمنٹ سرویس پر جتنے لوگ ہیں ان کی تنخائے جاری ہیں پوری جاری ہیں یا عادی جاری ہیں اس کا علم آپ کو خوب ہے تو کم از کم ان کی تنخائے عادی تو ان تک پہنچتی تو ان تک تو ایک ارپیہ بھی نہیں پہنچا اور وہ سارے معاشی اعتبار سے پریشان ہیں کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں کاروبار میں لگ گئے دوست و بزرگو یہاں تک کہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ مدرسہ کھلنے کے بعد بھی کئی اساتذہ اب مدرسے میں نہیں جانے والے کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ ان کی تنخواہ کی فکر نہیں کی گئی جب فکر نہیں کی گئی تو اس سے اسلامی قلو پر ایک بہت بڑا گویا کہ ایک دھچکہ پہنچ جائے گا اور ایک اچھی اچھی سلایت والے اساتذہ سے مدارس محروم بھی ہو سکتے ہیں اس لئے میں آپ سے خصوصی درخواست کروں گا یا اپیل کروں گا اس چینل کے ذریعے سے کہ آپ جو ہے تو مدارس کے آنے والے سفیروں اساتذہوں اور ان کے کارکنان کی جو ہے تو خوب سے خوب ہلپ کریں تعاون کریں ان کی مدد کریں جس سے ان کی تنخواہوں کا نظام بنایا جائے تاکہ جب مدرسے کھلے تو یہ اساتذہ خوشی خوشی دیکھئی کام سب اللہ کے لئے کرتے ہیں یا ساتذہ خوشی خوشی مدرسے میں پہنچ جائے ایک بات کی طرف توجہ دلاوں گا کہ کام جو ہے تو سب اللہ کے لئے کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے دنیا اسبابوں کا گہوارہ ہے دنیا اسباب کا ایک گھر ہے سببوں کے تحت ہمیں چلنا ہے تو اس لئے سبب جس میں سے دنیا دارالاسباب ہے اس میں ایک سبب یہ ہے کہ گزارے کے لئے پیسو کی ضرورت پڑتی ہے اللہ سب کو دیتا ہے اسی طریقے سے ان کا گزارہ ان مدارس کی تنخواہ پر ہے تو اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے دوستو تو بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں آئندہ ہمیں اپنی قوم کو بچانے کے لئے یہی علماء ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں یہی علماء کے پیچھے ہماری قوم ہیں انہی کی محنتوں کے اوپر ہماری نسلوں کی ترقی کا مہیار چھپا ہوا ہے تو میں آپ سے اپیل کروں گا درخواست کروں گا کہ ان کی تنخواہوں کا نظم و نسک مدارس میں جا جا کر ان کی محتمیمین سے مل کر ذمہ داروں سے مل کر بنایا جائے امید کے تمام حضرات اس کی طرف توجہ دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ناظرین بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایسی دینی خدمت انجام دینے والا طبقہ ابھی فلحال پریشانیوں سے لاچار ہیں اور مولانا نے بتائی کہ اچھے چھے صلاحیت مند اسا تیزہ اور علماء اکرام کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت برا لگ رہا ہوگا اور آپ انشاءاللہ نیوز دیکھنے کے بعد میں مدارس سے کانٹیک کریں گے ان کے ذمہ دار سے ملیں گے رابطہ کریں گے اور وہاں پر جو بھی آپ دے سکتے ہیں وہاں پر آپ دیں گے اور ناظرین جیسا کہ مولانا نے بتائی کہ آٹھ مہینے سے ان کی تنخواہیں نہیں ہوئی ہیں تو آٹھ مہینے سے جب تنخواہیں نہیں ہوئی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ روزمرہ کا خرچے تو لگ رہا ہیں تو مدارس میں پڑھانے والے اگر آپ کے محلے میں آپ کے گلیوں میں آپ کے کالنی میں جہاں پر رہتے ہیں ان سے کانٹیک کر کے ان سے رابطہ کر کے ان کے جو مسائل ہے چاہے وہ گے ہو جواری جو بھی مسئلہ مسائل ہے تو ان کی مدد کرے آٹھ مہینے کا عرصہ جو ہے تو کم نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ عرصہ ہے اور کھانے کے لئے آج کیا نہیں لگتا ہے صرف چائے ناشتے کا اگر ہم خرچے پکڑے تو پچاس سے ساٹھ روپے اس میں چلے جاتے ہیں اور اگر فیملی ہے بڑی ہے تو اس کا تو مسئلہ یہ عجیب ہے تو ایسے صلاحیت مند لوگ اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہاں سے خوش ہوگے اللہ کا یہ خاص طبقہ ایسی زندگی گزار رہا ہے اور مولانا سننے کو یہ بھی آیا تھا کہ کچھ دنوں پہلے وارس اپ پر ایک نیوز گردش کر رہی تھی کہ ایک امام صاحب نے تو اسی کے چلتے ہوئے سوسائیڈ بھی کیا ہے تنگی سے آ کر معاشی تنگی سے آ کر سوسائیڈ بھی کیا اب اس کی پوچھ تو ہونی والی ہے قیامت کے روز اس کی پوچھ تو ہونی والی ہے اور اب یہ جو کمپنیوں میں ایسے علم والے جو کہ حدیثوں کا علم رکھتے ہیں قرآن کا علم رکھتے ہیں اتنا اچھا علم اور اتنا پاک علم اور اللہ کے جنہ انبیاء کے وارس کہاں جاتا ہے تو انبیاء کے وارس کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں آئل میں ہاتھ خراب کر رہے ہیں سفید کپڑے کے بجائے کالے کپڑے پہن رہے ہیں تو ناظرین کے ہمیں برانی میں لگیں گا ہمارے مذہب کے سوسائیٹی کا ایک خاص طبقہ اسی جگہ پر کام کر رہا ہیں تو بڑی ہی افسوس کی بات ہے ہمارے لئے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ اپنے محلے میں اپنے کالونی میں اپنے گاؤں میں جہاں پر بھی مدارس میں پڑھانے والے جتنے بھی علماء ہیں حفاظ ہیں جو بھی ہیں تو ان کی ہم خیرخواہی لیں ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ وہ تو خود آپ کے پاس نہیں آئے گے وہ خود آپ کے پاس نہیں آئیں گے ہمیں خود ان کے پاس چل کر جانا ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے چل کر جانے کو ہمارے لئے اور ہمارے خاندان کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنا دے یا ہمارے سے پہلے جو انتقال ہوئے ہیں ہمارے دادہ دادی نانا نانی جو بھی ہیں تو ان کا اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دے یا آنے والے حالات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے ناظرین اللہ کی قدرت کے آگے کوئی کام نہیں ہے اللہ کی قدرت کے سب نیچے ہیں ہمیں تو صرف چل پھر کر کام کرنا ہے اسی کے ساتھ میں رخصتی طلب کرنا چاہو گا خدا حافظ